ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ سے یو بیل بینک اکاؤنٹ میں پیسے کیسے بھیجو گے تو دوستو بلکل یہ آسان سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو دوستو آپ نے صرف کرنا کیا کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھ نہیں تاکہ آپ کو میں فل ڈیٹیل سے سمجھا سکوں کہ آپ نے کس طرح یو بیل کے ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ سے یو بیل کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کیونکہ دوستو اگر آپ ویڈیو اینڈ تک نہیں دے ہوگا بیچ بیچ میں کارٹ کارٹ کے دے ہوگا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا دوستو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھ نہیں تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بٹا سکوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی آپ سب سے میری ہر ویڈیو میں ایک ایڈ ریویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اور دوستو آپ سب کے لئے اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سب کا ایک سسکرائب تو میرے لئے بنتا ہے تو دوستو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ سے یو بیل کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے کیسے بھیجنے دوستو سب سے پہلے آپ یہاں اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کر لیں اور لوگ ان کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ اپنے موبائل کو اوپن کروگے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو سینڈ منی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سینڈ منی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ بینک ٹرانسفر دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو سمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بینک اکاؤنٹ دوننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سمپل ہی آپ نے یہاں سرچ میں آپ کو بتایا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو سرچ لکھا ہوا سرچ بینک بائی نیم ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سمپل ہی ubl آپ نے لکھ دینا ہے تو دوستو جیسے ubl لکھو گا تو یار ubl کا b minor آ چکا ہے تمہیں میرا ڈیٹا تھوڑا سلو ہے تو یہ اس کی پیکچر شو نہیں کر رہا ہے تو دوستو پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کو صرف کلک کرنا ہے تو دوستو اس کو پھر آپ نے کلک کرنا ہے ایسے ہی آپ پر TAP کر دیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر ٹیپ کرو گے دوستو اس طرح کا یہ دسپلی آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے لکھا ہوا آیا گا سیلیکٹ در ریسیور ڈیٹیل ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں کرنا کیا کیا آپ یہاں فرس دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ انٹر اکاؤنٹ نمبر اور آئی بی این ٹھیک ہے اگر اس کے اندر آپ جو ہے نا اکاؤنٹ نمبر ڈالنا چاہتے تو اکاؤنٹ نمبر ڈال دیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنا ایک نمبر ڈالنا چاہتے تو ٹھیک ہے اکاؤنٹ کا تو آپ ایک نمبر بھی ڈال سکتے تو ٹھیک ہے دوپر چیزوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ ڈال لو کیونکہ دوستو زیادہ بہتر تو یہ رہے گا کہ اکاؤنٹ نمبر ہوتا وہ چھوٹا ہوتا ٹھیک ہے تیرہ ڈیجٹ کا ہوتا ہے جو آئی بی این نمبر ہوتا وہ زیادہ ہوتا ٹھیک ہے تو بہتر لوگ یہای کرتا ہے کہ ایک ایک نمبر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے انٹر یہاں آپ نیچے دے سکتے ہو انٹر پرپس پرپس آف پیمنٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا جو بھی دل کرے آپ جو نا سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے ایڈوکیشن کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ کی جو مرضی ہے وہ کر لیں تو میں آپ فیملی سپورٹ پر کلک کر دیتا ہوں فیملی سپورٹ پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں بتا دوں کیا رہا ہے یہاں آپ نے کیا کرنا ہے انٹر آپ نے موبائل نمبر ڈالنا ٹھیک ہے جس بندے کو آپ پیسے بھیج رہے ہو ٹھیک ہے اس کا نمبر آپ نے ڈالنا ٹھیک ہے اگر ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال تو نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو نہیں ڈالو آپ کی مرضی ہے تو یہاں میں تو بہتر ہی رہا کہ یار ڈال دینا چاہیے کیونکہ ان کے بعد ایک نوٹیفکیشن آ جائے گی کہ یار آپ کی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا اگر آپ نے سمپل یہاں آپ نیچے دیش ہے تو نیکس کا اپشن جو نہ گرین ہو جائے گا ٹھیک ہے ساری انفرمیشن ڈالنے کے بعد نیکس پہ آپ نے کلک کرنا نیکس پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے بعد اماؤنٹ کا اپشن آئے گا اماؤنٹ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چار سو روپے ڈالنا چاہتے ہیں دو سو روپے تین سو روپے جتنا آپ بدل کریں آپ اتنا پیسے ٹرانسفر کریں ٹھیک ہے اور دوستو اماؤنٹ ڈالنے کے بعد پھر جب آپ نیکس پہ کلک کرو گے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے بعد ایک سینڈ کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے لاسٹ آخری سٹیپ آئے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرو گے تو آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا کہ جس کے جس بینک اکاؤنٹ پہ آپ پیسے بھیج رہو نا یو بیل کے اس بندے کا جو نا ٹائٹل لکھا ہوا آئے گا اکاؤنٹ کا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں غلط اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہو تو دوستو جب آپ سینڈ کے اوپر جاؤ گے نا تو اس سے پہلے آپ اکی دیتا ہے اماؤنٹ کے اماؤنٹ کے پر کلک اماؤنٹ ڈالنے کے بعد ایک اپشن آتا ہے سینڈ کا جس کے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے جو نا اس کا جو اکاؤنٹ نیم ہوتا ہے اور سارا لکھا ہوتا ہے دوستو اس کو آپ نے ایک دفعہ کنفرم کر لینا ہے اور پھر سینڈ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی سینڈ کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ کمپلیٹلی سینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اگر پھر بھی کچھ اگر آپ کو سمجھ نہ آیا اس ویڈیو کو دیکھ کے تو یار مجھے کمنٹ کر دینا میں آپ کو سمجھا دوں گا اور دوستو اور دوستو پھر بھی آپ کو کوئی بھی پروبلم آیا کچھ بھی آپ کو پروبلم آیا مجھے کمنٹ کر دینا آپ کی پروبلم کو میں سولف کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کی تو یار چینل کو سسکرائب کر دیں اور یار ہمیں سپورٹ کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں تنہی تھا آپ نیکس ویڈیو ملیں گے اوکے بائے